موسیقی تین چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروف کرنے میں تین چیزیں مد دیتی ہیں اور پھر تین چیزیں ان کو مستحقم کرتی ہیں 토ٹیکٹ کرتی ہیں تین چیزیں سپورٹیو ہیں اور تین چیزیں توٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی وہ ہے قرآن مجید کی قرآن تلاوت کرنا اس کا مانا مفہوم تدبر اور ترتیل کے ساتھ اب یہ پریسکرپشن دے رہا جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا ایک پارا پڑھ دیا ایک پاؤ پڑھ دیا وہ نہیں وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا سواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے دل زندہ کی طرف ہالائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں لیوینگ ہارٹ کے لیے نہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن کرنا تدبر کے ساتھ ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پر غور کریں تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائیں دل اور دماغ یکجہ ہو جائیں جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھیں دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئیں وہ عوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کی حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے میں نہیں کرتا سو جو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں ایک رکوع ہی پڑھ سکیں بس قوانٹیٹی سواب دیتی ہے دل کو زندہ نہیں کرتی قوالٹی زندہ کرتی ہے تو جب قرآن مجید کا متعلق کریں تو دیکھئے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا یاد رکھ سواب کرنے سے صرف سواب کی طلب سے نہیں کسرہ سے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں تو تراوی کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے کاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں ختم قرآن کرتے ہیں شبینے ہوتے ہیں روز تلاوتیں ہوتی ہیں اس سے سواب ضرور ملتا ہے کیا مردہ دل زندہ نہیں ہوتے مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے کیا کہ جب قرآن مجید کھولیں پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں this is prescription prescription یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو آپ اس تصور میں گم ہو جائیں you should get lost in it اس میں lost اپنے آپ کو کر دیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جیسے محبوب خط بیجتا ہے اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں اولاد سے محبت ہوتی ہے اولاد دور گئی ہوئی ہے بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو پہلے زمانے خط آتے تھے اب تو ایمیل ہے ٹیلی فون ہے نا پہلے خط آتے تھے ماں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے اچھا کچھ سی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں پھر بار بار پڑھتے تھے بار بار پڑھتے تھے اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں اونچا کریں ہاتھ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں آپ اس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں تو آپ سہرہ بھی نہیں ہوتے اور اگر ایک بار دیکھیں پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے بار بار دیکھیں اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں اونچی درجے کی چیز اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں ٹی وی پہ لگائیں کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں وہاں سے شروع کریں یہاں تک آئیں یہ ساری چیزیں دل کی زندگی کی طرف لے جائیں گی کونسنٹریٹ کریں دل اور دماغ کو یک جا کر لیں دل اور دماغ کو تو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محبوب کا کلام ہے اور محبوب کا کلام ہے تو محبت سے پڑھیں تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار اور یہ ایک ایفرٹ ہے روز کریں گے روز کریں گے کرنے سے ہوگا یہ مسلسل مشک سے ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تصویر کو کریں تو ہو جائے it's never happened like that ہر روز کریں گے اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے میری گفتگو کو سنیں گے اس ٹکڑے کو ہی سن لیں تھوڑا سن کے پھر دیکھیں کھولیں اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے قرآن گارڈنز میں چلے گئے قرآن ویلیز میں چلے گئے قرآن فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جائے convert recitation into your feelings whatever you are reading convert it into your feeling just read this much بشک آدھا صفحہ پڑھنے half a page ten verses کوئی ایک subject ہے جتنی verses بھی time ہو پڑھیں مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور just stop there پڑھتے نہ چلے جائیں تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں رک جائیں you should ponder into it اس پہ غور کریں اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں جو پڑھا ہے جو تصور بیان ہوا ہے اس کو اپنی نگاہوں میں دل میں تصور کو دیکھیں چشموں کا بیان ہوا ہے جب چشمیں بہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں جنت میں چشمیں بہ رہے ہیں باغات ہوں گے پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں کیا اللہ کی جنت میں کیا باغات ہوں گے ان کو دیکھیں تھوڑا سا نور ہوگا پھر تصور کریں نور ہوگا اللہ کی قربت ہوگی وہ قربت کیسے ہوگی اس کو جو سمجھ میں آتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں ایسی قربت ہوگی اللہ راضی ہوگا وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی وہ خوش ہوگا کیا کرے گا بس اس پلیئر کو جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں محسوس کریں ڈوبیں جو پڑیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں آنکھیں بند کریں پھر اس کو اپنے اندر اتاریں یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا اور ترتیل میں سے آپ آہستہ جب پڑھیں تو ہلکہ ہلکہ ساتھ گن گنائیں ترنم تغنم اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کیلئے ایک سور ہوتی ہے تھوڑا سا گن گنائیں مگر وہ کام تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ لگا لیں بیس منٹ لگا لیں تنہائی میں کیا کریں ساروں کے سامنے نہیں گن گنا سکتا بندہ تو پڑھے غور کرے پھر آنکھیں بند کرے پھر گن گنائیں اس لفظ پر تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے یہ ہے طریقہ دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی ایک نمبر ٹو دوسرا جب آپ اللہ کا ذکر کریں قرآن مجید پڑھیں اور تسبیح کریں اللہ اللہ کریں ذکر کریں آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور عدب کے ساتھ بیٹھے ہیں دل پر عدب وارد کریں جیسے آپ بڑوں مشایخ اولیاء سالین کی مجلس میں شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتے ہیں جالی مبارک کے سامنے بیٹھتے ہیں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جب کعبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا ایک فیلنگ ہوتی روزہ آتھر دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا جب ذکر کریں تو کچھ وقت نکالیں روز تھوڑا سا جس میں قرآنِ قرآنِ مجید بھی ہے اسی میں ذکر ہے یا دروش جو پڑھیں تو اس کو عدم اور حضوری قلب کے ساتھ ایسے سمجھیں جیسے اللہ پاک سن رہا ہے اللہ پاک سن رہا ہے تو آپ اس کے حضور حاضر ہیں اس کی مجلس میں حاضر ہیں اور پھر عدب کے ساتھ پڑھیں اس کو ڈوب جائیں یہ دوسری جی اور تیسرا ٹوٹے ہوئے دل اور آجزی کے دل کے ساتھ اور نرم آزا کے ساتھ تہارت کے ساتھ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں اور وہ کسی کوئی وقت رات کا یا شام کے بعد کا یا پشلی رات کا یا مغرب کے بعد کا جب تھوڑا اندھیرہ ہو جائے تو کچھ وقت اس کے حضور خواہ دو نفلی ہوں اس قیفیت میں قیام کریں اور وہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں اس کے دروازے پر کھڑی ہوں اس طرح دو نفلی پڑھ لیں مگر اس کیف کے ساتھ پڑھیں قیام قیام لیل مغرب کے بعد کے نفلوں سے شروع ہو جاتا ہے پشلی رات نصف لیل کا وقت ملے آخر شب کا ملے اول شب کا ملے بعد از مغرب ملے اوابین جس کو کہتے ہیں دو نفل چار نفل جو بھی وقت ملے مگر اس میں تصور یہ کریں جب تھوڑا سا اندھیرہ چھا جائے تو تصور یہ کریں شام کی نماز ہے مغرب کے بعد یہ قیام لیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دروازے پر مالک کے دروازے پر کھڑے ہیں سائل بن کے وہ مالک ہے دروازہ کھولے نہ کھولے اس کی مرضی وہ مالک آپ در پر کھڑے ہیں بس اس تصور کے ساتھ یہ تین چیزیں ہیں جو دل میں نور کا پیدا کرنا شروع کر دیں گی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اس سے دل میں نور پیدا ہوگا دل میں نور پیدا ہوگا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی موسیقی